ہلو دوستو میں ہوں سوچترا اور شواغت ہے آپ کا میرے چینل سوچترا ایکسپلینیشن میں آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں جن چولنگ کا اپیسوڈ نمبر تیتیس اپیسوڈ تیتیس میں ہم دیکھتے ہیں جن جن میشٹر ننگ کی بہت زیادہ بیجتی کر دیتی ہے اتنا بیجتی کرتی ہے کہ یہ بات میشٹر ننگ کو بھی پسند نہیں آتا اور جن جن ان سے صاف صاف کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی رسطہ نہیں رکھنا چاہتی اور یہاں پہ دوبارہ بتانا میشٹر ننگ وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد جن جن اور جنر کو دونوں کو بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے پھر ہمیں فلیس بیک میں دکھایا جاتا ہے جہاں جن جن یاد کرتی ہے کہ اس نے ملنے سے پہلے ان سے بات کی تھی اور ان سے کہا تھا جب بھی ہم اگلی بار ملیں گے تو ہم ایک دسمن کی طرح ملیں گے تو میشٹر ننگ کہتے ہیں ایسا کیوں تو جن جن بتاتی ہے تاکہ چورین کو یہ بھروسہ ہو جائے کہ ہم دونوں دسمن ہم دونوں کا بریک اپ پوری طریقے سے ہو چکا ہے اور وہ آپ پر بھروسہ کرنے لگے اور آپ کو اپنی ساری باتیں بتا دیں اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ ساری باتیں جن جن جنر کو بتا رہی ہوتی ہے جنر پھر ان سے پوچھتا ہے کہ جب تم نہ بتاتی کہ تم دونوں نے ناٹک کیا تو مجھے تو بھروسہ ہی ہو جاتا ہے کہ تم دونوں نے سچ میں لڑائی کر لی ہے اور میسٹر ننگ سچ میں بہت اچھا ناٹک کرتے ہیں پھر جن جن کہتی ہے انہوں نے پوچھا تھا کہ ہماری ساری نکلی ہے یا ایسلی تو جنر پوچھتا ہے اچھا تو تم نے کیا کہا تو جن جن کہتی ہے میں نے ان سے کہہ دیا کہ ہماری ساری چھوٹی ہے تو اس بات پر جنر کو بہت زیادہ برا لگتا ہے تو جن جنر کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے تم اور میسٹر ننگ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے لگتا ہوں ملت بہت زیادہ جلن کرتا ہے تو جلن کہتی ہے اوہو میرے جلنر اس سے کہتی ہے کہ تم جلتے ہوئے بھی بہت کیوٹ لگتے ہو اور پھر ان سے بتاتی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ہماری ساری جھوٹی تو ہے پر جلدی ہی ستی ہونے والی ہے یہ بات جلنر کو بہت زیادہ خوز کر دیتی ہے اگلی سن میں ہم لی یونگی کو دیکھتے ہیں جو اپنی وائب سے ملنے آتا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں آپ کیسی ہیں تو جیلی بتاتی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں پھر ان کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر جن واپس آگئے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں مجھے پتا چلا ہے انہیں تھوڑا سا ڈر تو لگ رہا ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں وہ جلدی آپ کے پاس آنے والی ہیں میں انہیں اب کہیں تو میں انہیں بلا دھو ملنے کے لیے تو جو جیلی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر مسٹر لی یونکی وہاں سے چلے گاتے ہیں اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں مسٹر لی یونکی دوائی کھانے پہ ہوتا ہے جہاں جانر اسے وہاں پہ دیکھے بہت زیادہ سکتے میں آجاتا ہے اس کا کولر پکڑ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر جن کہا ہے تو وہ پوچھتا ہے بولتا ہے میں یہاں تم سے لڑائی کرنے نہیں آیا ہوں تب ہی وہاں پہ ڈاکٹر جن آتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں آیا ہیں تو وہ بتاتے ہیں تو لی یونکی کہتا ہے مجھے اس کے ضرورت نہیں اور وہاں سے چلے گاتا ہے پھر جیولنگ بہت زیادہ پریسہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے چیورنگ کے لیے جانا ہوگا تو جانر منع کرتا ہے تو وہ کہتی ہے نہیں جو ہائنیس مطلب راج کمار ہیں ان کے ساتھ ہماری ریپورٹیشن چڑھا ہوئے اوپس ہو میرا بھائیہ بہت زیادہ چندت ہوتی ہے تو جانر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم چندتا مت کرو تم میرے بھائی کا ایڈوائنٹیج لے رہے ہو تم ڈاکٹر جن کو بلانے کے لئے میرے بھائی کا اپیوگ کر رہے ہو تو لی یونکی کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کہتے ہیں اور تم موانگ چین کا بھی ساتھ لے رہے ہو یہ سب کیا کر رہے ہو تو لی یونکی کہتا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بس جن جن چاہیے جان رکھنا ہے یہاں پر جان ہو اور مجھے یہاں نہیں آنے چاہیے یہ بات تمہیں دھیان رکھنی ہے اور اتنا کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں آگے ہمیں جینر کو دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ پریسان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ محل پر بہت زیادہ پہرہ لگا ہوا ہے جہاں پر میں جان نہیں سکتا اور میں نے بہت لوگوں سے پتہ لگانے کی کوشش بھی کی ہے پر کچھ پتہ نہیں لگوا رہے بس اتنا پتہ ہے کہ پرنس کو یہاں سے لے کے جائے جا رہے کیونکہ وہ بیمار ہے پر جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ پرنس بیمار نہیں ہے یہ سب لیونکہ ناٹک کر رہا ہے اور ان کے سارے سینک وہاں پہ کھڑے ہیں اس وجہ سے ہم وہاں اندر نہیں جا سکتے بہت زیادہ گہرہ پہرہ ہے پھر جانا جو ہوتا ہے اپنے پتہ سے بات کرتا ہے کہتا ہے جب محل میں اس کے بارے میں بات ہوگا تو آپ مہاراج کے سامنے نہ ہاں کہیے گا اور نہ ہی نہ کہیے گا مطلب آپ کو ہاں اور نہ ہاں کسی بھی بات میں جواب نہیں دینا ہے پھر اگلے سینک میں ہم لیونکہ کو دکھتے ہیں جو اپنے سپائی کو انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے کہ ایک کام کرنا ہے جب بھی یہاں پہ جانا رہا ہے تو مجھے خبر دینا ہے مطلب اسے یہاں پہ آنے نہیں دینا ہے کچھ بھی کرو روک لگاؤ جو بھی کرنا ہے کرو پھر اس کا سانی کہتا ہے ٹھیک ہے مہاراج اور پھر اگلے سینک میں ہم ہواں چین کو دیکھتے ہیں جو اپنے نوکر سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جانا رکر آ گیا تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا ہمیں راج کمار کو یہاں سے نکال اگر راج کمار یہاں سے چلے گئے تو پھر ہم کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے کیونکہ پرنس کے وجہ سے ہماری جو بھی طاقت ہے اگلی سینک میں ہمیں دروار کا سینک دکھا جاتا ہے جہاں راج کمار کو دکھانے کے لیے مطلب ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے سہر سے باہر لے جانے کی بات کی جاتی ہے سبھی لوگ اپنا اپنا بات رکھتے ہیں کہ لے جانا چاہیے نہیں لے جانا چاہیے مہاراج سب سے پوچھتے ہیں سب لوگ کا الگ الگ رائد ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں لے جانا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راج کمار بیمار نہیں ہے تو انہیں یہاں سے لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مہاراج سب سے پوچھنے کے بعد مشٹر ننگ سے پوچھتے ہیں اور لارڈ چینگ سے پوچھتے ہیں باہر لے جانے کی کوئی دورت نہیں ہے جو ڈاکٹر جین ہے وہ ان کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہیں اور ان کی اتنی بڑی بیماری بھی انہوں نے چھٹکی بجا کر سہی کر دیا تھا اس بات پر میشننگ بھی ان کے ساتھ حامی بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بلکل صدی ہے اور راج کمار کو لے جانا کینسل کر دیا جاتا ہے اس بات پر جین اور زین جین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں دونوں ساتھ میں بہت زیادہ اچھا ٹائم میں سپن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جس میں جانا اس کو بڑھائی میں ایک کھلاتا ہے مٹھا کھلاتا ہے چنر کھاتی ہے اور دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک بڑی اور دکان والی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ دونوں کو سادی کی بہت 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 بڑھائی اور شادی کو اور بھی لمبا چلانے کے لئے آئیے ہمارے یہاں سے ایک لالٹین لے لیجے تو جن جن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے اس کو سکہ دے دیتی ہے اور پھر بولتی ہے سادی اور ہماری نہیں نہیں یہ تو میرے بھائی ہیں اس بات پہ جنرل کہتا ہے کہ اوہ میں تمہارا بھائی ہوں اور اسے پھر اپنے کندے پہ بیٹھا کر لے کر ایک بریس پہ جاتا ہے اور دونوں بہت زیادہ اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں جہاں وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پہلے ہی پتا ہوتا کہ تمہیں میری چوز یولینگ ہو تو میں تمہیں بہت زیادہ اچھا سے پروٹیکٹ کرتا اور میں کسی کو تمہیں نقصان نہیں پہنچانے دیتا تو جن جن کہتی ہے میں مز کرتی ہوں ایک چھوٹے بچے کو جسے میں ٹیز کیا کرتی تھی پریسان کیا کرتی تھی اس سے بہت زیادہ پیار بھی کرتی تھی یہاں پہ وہ جنرل کی بچپن کے بعد میں بات کرتی ہے جنرل کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی دوسری دیکھتے ہیں اور کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب تمہارا ہیسے کھینڑا رکھوں گا کبھی تمہیں خрас سے دور نہیں جانے دوں گا دونوں ایک دوسرے سے باتے کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوی رہتے ہیں اور دونوں الیوش کرنے والے ہوتے ہیں تک دو چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں بچے اور دونوں بچوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خلط ہوتے ہیں بجم میں آیات کو دیکھتے ہیں جہاں پہ اقام چینrr مہاراج سے کسی بات کے لئے مافی مانگ رہا ہوتا ہے ابھی مافی مانگی رہا ہوتا ہے تبھی تک مہاراج کو پتہ چلتا ہے کہ باہر لی یونکی آیا ہوا ہے تو وہ لی یونکی کو اندر ملنے کے لئے بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ جو ریفیوزی جو لوگ بھی نور سے آئے تھے ان سب کا خرچہ دیسنگ چینچ والوں نے اٹھایا تھا تو لی یونکی کہتا ہے مہاراج مجھے شما کریں مجھے سمجھ نہیں آرہا میں آپ کو کیسے سمجھاؤں مہاراج کہتے کوئی بات نہیں بیٹا جو بھی یہ بات ساپ ساپ بول دو لی یونکی کہتا ہے مہاراج ایکشلی یہ سب جو کچھ بھی ہوگا ہے نا اس میں لوڈ چینگ کا کوئی گلتی نے یہ سب چند جیو لے کیا ہے تو کہتا ہے جن جیو لنگ اچھا اب ہمیں اسے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہے تو اب جو کچھ بھی ہوگا تم ساپ ساپ سیدھے سیدھے آ کر مجھ سے بتاؤ گے اور پھر مہاراج کہتا ہے ٹھیک ہے تو فینک فیملی کے جو بیٹے ہیں چینگ ونگ کو اور ساپ کیپر لیو کو دونوں کو کوٹ میں بلائے جائے اگلی سین میں کوٹ میں جانے والی بات سب کو پتا چلتی ہے اور سب بھی لوگ بیٹھ کر اس بات پر چچا کرتے ہیں سب لوگ یہی کرتے ہیں ساپ کیپر لیو اور جن 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 جو بھی لوگ ہوتے ہیں سب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میجیسٹی کے پاس کوئی بھی جانے کا ہمت کر پائے گا مطلب کسی کو ہمت ہی نہیں ہوتی وہاں جانے کی پر شب کہتے ہیں کوئی جائے یا نہ جائے چینگ ونگ مارک شرط تو جرور جائیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہمت والے ہیں اگلی سین میں ہم جانر کو دیکھتے ہیں جو اپنے بارہ ہوئے انکل سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بارہ ہوئے انکل کو یہ سب باتیں پتا چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو بیٹا مجھے یہ تو پتا ہے کہ جو چینگ ونگ کی فیملی ہے وہ مرچنٹ فیملی ہے مطلب ان کے پاس مرچنٹ کا ٹائگ ہے اور تم لوگ بہت زیادہ ریپوٹیٹڈ فیملی ہو مطلب آپ لوگوں کا ریپوٹیشن بہت زیادہ اچھا ہے تو اگر تم دونوں مل گئے تو تم دونوں مل کر مہراج کو بھی ہلا سکتے ہیں مطلب مہراج سے بھی زیادہ سکتی سالی ہو جاؤ گے تو مہراج کا پلان یہی ہوگا کہ وہ تم دونوں میں سے کسی ایک کی فیملی کو مطلب تم دونوں کی فیملی کو توڑا جائے بیٹ سے توڑ دیں گے تو جہاں تک ہو سکے تم لوگ تو بہت زیادہ سکتی سالی ہو اور تمہارے پاس مارسلات کا ٹیکنک بھی ہے اس وجہ سے وہ تمہیں تو پریسان نہیں کریں گے پر ہاں وہ جیو لنگ کو جرور پریسان کریں گے جانر یہ بات بہت اچھے سے سمجھ جاتا ہے تو اس کے انکل کہتا ہے دیکھو اگر تم اسے پسند کرتے ہو تو اس کا مطلب اس کا بہت اچھے سے رکشہ کرنا ایک بات تو ہے جب میں اس سے ملا تھا تو مجھے بھی وہ بلکل جو جیو لنگ کی طرح لگی لیکن تم اسے کبھی بھی جو جیو لنگ کی جگہ پر رکھ کر مت دیکھنا اگلے سندھ میں ہمیں دادی ماں کا سندھ دکھایا جاتا ہے جہاں دادی ماں اور ان کی چینگیوں کی ماں دونوں لوگ آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ میں جاؤں گی کوڑ پر میں جاؤں گی کوڑ پر تبھی پیچھے سے چینگ آتا ہے اور کہتا ہے دادی ماں میں رات کا کھانا کھانے کے بعد وہاں پہ چلا جاؤں گا تو دادی ماں اسے جانے سے منا کرتی ہے تو کہتی ہے دادی ماں کی میں نے ڈیسائٹ کر لیا ہے میں وہاں پہ ضرور جاؤں گا کیونکہ یہ سب کرنا میرا کرتا ہے دادی ماں اس وقت پہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اچھا ہے اور وہ اس پہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں اگلے سین میں ہم لارڈ چینگ کو دیکھتے ہیں جو اپنے پتنی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مہاراج نے فینگ فیملی کے بیٹے کو بلایا ہے وہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں اگلا سین ہمیں دربار کا دکھایا جاتا ہے جہاں لارڈ چینگ مہاراج کو بتا رہتے ہیں کہ ڈیفیوزی جتنے بھی تھے ان سب کی جو مدد تھی وہ ڈیسنگ چینز کے لوگوں نے کیا تھا تو مانگ چینگ پہ بیچ میں ٹپک پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا تو تمہیں لگتا ہے اس کا پورا کریڈٹ میس جین کو ملنا چاہیے تو وہاں پہ جو دوسرے منتری ہوتے وہ کہتے ہیں نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا سارا کریڈٹ آپ کو ملے گا اس بات پہ ہمانگ چینگ کو بھی بہت زیادہ بڑا لگتا ہے اور وہ اور باقی منتریوں کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے دونوں لڑے ہوتے ہیں تو میشٹر ننگ جو ہوتے ہیں وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا وہ بیچ میں کد پڑتے ہیں اور کہتے ہیں مہاراج ان سب کا کریڈٹ صرف اور صرف ایمپیرر کو ملنا چاہیے یعنی آپ کو کیونکہ اگر آپ نہیں ہوتے تو ساید یہ سب وہ نام مسکل ہوتا اور میش جین جن پہ بھروسہ کر کے لڑ چینگ نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس وجہ سے ان سب کا کریڈٹ پورا کا پورا میش جین کو ملنا چاہیے اور باقی سارے منتری بھی اس بات پہ سیمت ہوتے اور وہ لوگ مانگ کرتے ہیں کہ میش جین کو اس کا پورا کریڈٹ دینا چاہیے تو مہاراج کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلی بار جب میش جین نے اس مول پوکس کا علاج کیا تھا تو انہیں کاؤنٹی پرنسس کا اپادی دی گئی تھی لیکن اس بار انہیں پریفیکچر پرنسس کا ٹائٹل دیا جاتا ہے پھر ہم جین جن کو دیکھتے ہیں جو بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پہ جینر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے تو جین جن کہتے ہیں اچھا تو پھر تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی کہ تمہارے پتہ لوڈ چین کچھ ایسا کرنے والے ہیں تو جینر کہتے ہیں اگر میں تمہیں پہلے بتا دیتا تو کیا تم یہ سب کرنے دیتی جن کہتے ہیں نہیں لیکن اب جب تمہارے پتہ نے میرے طرف سے بات کی ہے تو دھیان رکھنا ہے کیونکہ وہ لوگ تمہارے پتہ کو نہیں چھوڑیں گا ان لوگ کو پورا یقین ہو گیا ہوگا کہ وہ لیٹ ایم پیرر کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں تو جو جینر ہوتا ہے وہ کہتا ہے تو آخر مہارات جو ہے وہ میرے پتہ کو کب چھوڑیں گے تو چیولنگ کہتی ہے کوئی بات نہیں تم ٹینسن مطلب میں کچھ نہ کچھ کر لوں گے پھر جو جینر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے جو لی یونکی ہے وہ ہواں چین سے ملا تھا اور مہارات جھو رینگ سے ملا تھا تو جین جین سمجھ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے ہاں تو اب اس کا ماننا یہ ہے کہ وہ ہماری ساتھ تڑھوانے کے چکر میں پڑا ہوئے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ مجھے جان سے مار دے جن جن کہتی ہے اتنے دنوں سے تم میرے ساتھ اسی لئے تھے نا تاکہ تم مجھے بچا سکو جینر کہتا ہے ہاں پھر جن جن کہتی ہے ٹھیک ہے تم ایک بات بتاؤ کہ مجھے پرنسز بننے میں کتنا ٹائم لگ گا مطلب ان لوگوں میں پرنسز بننے کے لئے بھی بہت ساری اپادی دی جاتی ہے جس میں انہیں کاؤنٹی پرنسز اور پرفیکشن پرنسز کا اپادی مل گیا ہے اور آگے پتہ نہیں کتنے لیبل کے بعد انہیں پرنسز کے اپادی دی جائے گی اور ہمارا اپیسوڈ نمبر تیتیس یا ہی پہ ختم ہو جاتا ہے بڑھے دیئے اگلے اپیسوڈ کے لئے تینک یو سو مچ بائی بائی گوڈ نائٹ